اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایسٹین سائنس کریڈ وی دوستو ہم نے ابھی تک فائیب فرو کلاو جو ایک سولو کر لی ہیں آج اپنی ایک نسائز کا کوشن نمبر سے ایک سولو کرنے جا رہے ہیں لینٹھی کوشن ہونے لگے لیکن انشاءالا آپ کو سمجھ آئیے کٹرول سی کر کے سب سپل میں سو کوپی کر لیتا ہوں یہاں پر جا کے ایک سورس فائل بناؤں گا جس کو میں سیو کر لوں گا اس اسکیو سکس کے نام سے اس کے بعد یہاں پر کمنٹ سیکشنز لگا کے ان کی ترمیان میں پرپورشن پیسٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے انگلز سٹینڈ کرتے ہیں ہونا کہ آپ کے پاس ایک کلاس ہے آپ نے ایک بچے کے نمبر لینے اور اس کا گریڈ پرنٹ کر لیا اگر مارکس اس کے بڑے ہوئے اسی سے یا برابر ہوئے تو اے بلا سے چھوٹے ہوئے تو پرسپونڈنگ گریڈز ہے رینج ہے نا ستر سے سی کے رینج ہے ساٹھ ساٹھ کے رینج ہے تو سب سے پہلے لوگ پوشن شورٹ میں بولر پلیٹ لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتا ہوں سب سے پہلے تو حدہ کام کریں گے در لیڈل مارکس آف سبجیکٹ اسی بھی سبجیکٹ کے مارکس دیں گے انٹریجر منام نام کا وریابل بنائیں گے ہم لکھیں گے پینٹ ایف انٹر مارکس آف سبجیکٹ جیک پر میں لگ دوں فر اگزیمپل کمپیوٹ ہے صحیح کمکسورتی بھی بات کرنی ہے نا یار سالہ کچھ جو ہے وہ چانچانا تو نہیں ہوتا سکین ایپ بیک سلیش پرسنٹیج ڈی اور یہاں پر انڈ کے ساتھ ایمار جائے گا مارکس آگئے صحیح یہاں تک تو ہوگا ہم سمپل ہو گئے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے پرسپونڈنگ ایس اور ایف ایلز 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 لگاتے چلے جائیں ایدھر سیپر گیون ایسی کو دیکھ کے لگیں گے پہلی کنڈیشن ہے ایف مارکس اس گیٹر تین ایکوال ٹو ایٹی اکر مارکس بڑے ہیں برام پڑے ہیں ایٹی چھے تو ہم لکھیں گے پوینٹ ایف بیکس ڈی اور گریڈ ایز اے پوزیٹیف آپ پہ گریڈ ہے جی اے پلس لیکن ایلز اگر نہیں ہیں اوپر والے تو پھر چک کرو پھر آپ چک کرنا ہے مارکس اس گیٹر تین ایکوال ٹو سیونٹی اینڈ مارکس اس لیس دین ایٹی اسی ستر سے بڑے ہیں اسی سے چھوٹے ہیں اگر ایسا ہے تو اس وائی لینڈ کو ایک ضرور کرلو برکے نہیں پہلے ہاپ کو میں ساری کنڈیشن لگا کے لگا یہ ہوگی ایلز ایف پھر ابلی کنڈیشن کے مارکس اس گیٹر دین ایکوال ٹو سکسٹی اینڈ مارکس اس لیس دین ٹیونٹی یہی ہے کرتیب سے لے کے چلتے ہیں میں ایسی کو کپی کروں گا کنڈل اور سی کر کے بھی کیا ہے جی یہاں پہ ففٹی ہے یہاں پہ سکسٹی ہے یہاں پہ فورٹی ہے یہاں پہ ففٹی ہے اور لاسٹ میں ہماری ایلز ایک ہی رہ گئی ہے وہ لگ جائے گی کیونکہ ایلز ایف نہیں لگا جاتے ہیں ایک کنڈیشن میں ہماری میں ایلز مست لگاتے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ساری فیل ہو جائے تو ایلز ایس آٹومائٹکلی ایلز ہو جائیتے ہیں ایلز آگی اب سب کے اندر یہ پرینٹ کرنا ہے کنٹرل سی وی 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 و وی وی بو ڈیشنی پرنی پرنے گی کیونکہ شورٹ کارٹ میں تک آپ کو کرنا چاہیتی کیونکہ اندین ٹیوپ شورٹ کارٹ میں باز ہو نہیں آنا اچھا اب پھر سپورنگ گریڈس لگاتیں اگر سیمٹی اور ایٹی کے درمیان ہے تو آپ کا صرف یہ ہے اگر سکسٹی سیمٹی کے درمیان ہے تو آپ کا کریڈ صرف بھی ہے اگر سکسٹی کے درمیان ہے تو آپ کا کریڈ جناب سی ہے اگر 50 60 c آگے 40 50 کے دمیان ہے تو آپ کا grade ڈی ہے اگر 33 اور 40 کے دمیان ہے تو آپ کا جو grade ہے وہ p ہے تو you are ungraded آپ ungraded ہے اگر آپ دیکھیں مطلب میں ایک اور کام کرتے ہیں مثال لکھتا ہوں سہی ہے یہ تھوڑا سا اور اچھا ہوگا ہے اب کوسچن یہ ہے کہ جناب ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے ہم ایک مارکس ایم بریابل بنا کے اس میں ڈیٹا لے لیں گے کوئی بھی مارکس لے لیں گے اگر مارکس اسی سے برابر یا بڑے ہیں تو یہ ایکسکیوڈ ہوگا باقی سارے ایکسکیپ اگر مارکس اسی سے چھوٹے نہیں ہیں ایٹی سے کام ہے نمبر لیکن سہتر سے زیادہ ہیں ایٹی سے کام میں تو ہمارے دوسرا گریٹڈ ہو جائے گی اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسر ہو جائے گا اگر یہ بھی نہیں ہے چوتھا ہو جائے گا اگر یہ بھی مطلب میں اگر میں نے کہا انٹر کر دی ہے فور ٹی فائی چیک 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 네چھ چیک چیک یہ ہوگی اس کے نیکچ چیک ہوں 4570سے بڑھے نہیں ہے ایک فالس س ressort verdict ساتھ اور وال ہورال فالس پاکیا مارج نیاکس چیک ہوتی ای وجہی فالس سے بڑھے نہیں یہ کہہ کف ہوتی فائی ففی فیفٹی سے بڑھے یہ بھی فناس کا مطلب یک فالس خواہل کے plug و فلس سے بڑھے آیس یہ بڑھے یہ ہے تو ہوگی ڈرو اب اگلی بھی چیک ہوگی 45 50 سے چھوٹے ہیں ہاں یہ دونوں job condition true ہو جائیں گی اس کے بعد your grade is different ہو جائے گا سمجھائیے اگر ایک نمبر ہے جو 80 سے بڑا بھی نہیں ہے 70 سے بڑا بھی نہیں ہے 60 سے بڑا بھی نہیں ہے 50 سے بڑا بھی نہیں ہے 40 سے بڑا بھی نہیں ہے 33 سے بڑا بھی نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ 33 سے چھوٹا ہی ہے نا اگر نمبر 33 بھی نہیں ہے اسے بڑا بھی نہیں ہے اس کا مطلب 33 سے چھوٹے اور یہ L's print ہو جائے گی اور اس میں you are unguided grade ڈکھا ہوا ہے execute کر کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر ڈالیں گے جی سو اہلی صاحب کے 100 سے کتنے نمبر آئے ہیں 100 your grade is a plus L's a plus لیا گی جی دوسرے میں ہم ڈالتے ہیں 50 your grade is c کیونکہ corresponding جہاں کے 50 والے میں اس نے چیک کی ہے اس نے چیک کی اب ایک L's آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں جی 19 you are unguided آسان الفاظ میں تم فیل ہوں سمجھے آپ اس طرح ہم lengthy structures کو simple form میں ڈرا کر کے جب بھی آپ اس طرح question آجائے نا جس ماکور conditions given اور اسے even corresponding values given ہو تو اس کا مطلب آپ structure بنانا ہے ایک ladder بنانی صحیح ہے زیادہ ہو اگر دو ہو تو ایف ایلز ایک ہو تو ایف دو ہو تو ایف ایلز زیادہ اور آپ اس کو سوچ سے بھی کر سکتے ہیں سمجھایئے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی بھی question ہے کسی بھی قسم کا اس ویڈیو کے اندر تو آپ ہمیں کوئنٹ سیکشن کی طرح بتا سکتے ہیں exercise میں صرف ایک ہی question اس کے بعد رہے گئے انشاءال next اپنے ویڈیو کے اندر اس question کو بھی solve کر کے exercise کو finish کر دیں گے اگر ابھی تک آپ کا exercise میں کوئی بھی question ہے یا اس سے پہلے اگر آپ ہمیں کوئنٹ سیکشن پر بتا سکتے ہیں آپ سے دمائے اگر کوئی بھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ